ڈینے میں اب ہم پورے دیش کا مان بڑھانے والی ایک خبر کا وششن کریں گے اور خبر یہ ہے کہ آج بھارت کے فائٹر جیٹ سکھوئی سے براموس مسائل کے لانچ کا سفلتہ پوروک پریقشن ہو گیا ہے اس پریقشن کے بارے میں ڈینے میں ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی کچھ جانکاریاں دی تھی لیکن اس وقت یہ پریقشن ہوا نہیں تھا آج اس سفل پریقشن کے بعد بھارتی وائیو سینہ کی طاقت کئی گناہ بڑھ گئی ہے سب سے پہلے آپ کو اس سے جڑی ہوئی کچھ بڑی باتیں بتاتے ہیں براموس مسائل اور سکھوئی فائٹر جیٹ کے اس ڈیڈلی کومبینیشن کا یہ سفل پریقشن بنگال کی کھاڑی میں کیا گیا جب اس مسائل کا پریقشن ہوا تو ونگ کمانڈر پرشانت نائر اور ونگ کمانڈر کے پی کرن کمار سکھوئی ویمان کو اڑا رہے تھے آج جس مسائل کا پریقشن ہوا ہے اس کی رینج چار سو کلومیٹر ہے براموس مسائل کو اب تک زمین پر موجود لانچرز اور سمدر میں موجود وارشپ سے چھوڑا جاتا تھا لیکن اب براموس مسائل سکھوئی کی مدد سے ہوا میں بھی لانچ کی جا سکتی ہے یعنی یہ مسائل اب ہوا سمدر اور دھرتی تینوں جگہوں سے لانچ ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ بھارت دنیا کا پہلا ایسا دیش بن گیا ہے جس کے پاس زمین سمدر اور ہوا سے چلائی جا سکنے والی سپر سونک کروز مسائل سے یعنی آج کے پریقشن نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے آج ہمارے پاس اس لانچ کی تصویریں بھی آئی ہیں اور سب سے پہلے آپ کو چالیس سیکنڈ کی وہ تصویریں دکھاتے ہیں موسیقی اس پریقشن میں بنگال کی کھاڑی میں ایک تیہ جگہ پر ایک شپ کو نشانہ بنا کر نشٹ کیا گیا اور اسی کے ساتھ بھارتی وائیو سینہ نے بھی ایک نئی اپلبدی آسل کر لی ہے کیونکہ انڈین ائر فورس دنیا کی پہلی ایسی وائیو سینہ بن گئی ہے جس نے کسی فائٹر جیٹ سے زمین پر مار کرنے والی سپر سونک مسائل کا ٹیسٹ فائر کیا ہے اس مسائل کی رفتار دو دشملہ آٹھ ماک یعنی آواز کی رفتار سے لگ بھگ تین گناہ زیادہ تھی اس سفل پریقشن کے بعد اب بیالی سکھوئی ویمانوں میں برموس مسائل لگائی جائے گی ویسے تو ہم نے بہت سرال بھاشا میں آپ کو بھارت کی اس سفلتہ کے بارے میں بتایا ہے لیکن اگر آپ اب بھی یہ نہیں سمجھ پائے ہیں تو ہم آپ کو ایک ادھارن دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ آج کے اس مسائل ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے مان لیجئے کہ آنے والے بھوشے میں بھارت کا بیواد دنیا کے کسی ایسے دیش سے ہو جائے جو بھوگولک روپ سے بہت دور ہو اور ایسی نوبت آ جائے کہ بھارت کو اس کے کسی ٹھکانے پر حملہ کرنا ہو ایسے میں بھارت کیا کرے گا آپ کہیں گے کہ بھارت مسائل سے حملہ کر سکتا ہے لیکن بھارت کے پاس جو براموس مسائل موجود ہے وہ صرف چار سو کلومیٹر کی رینج والی مسائل ہے یعنی چار سو کلومیٹر تک تو براموس جا سکتی ہے لیکن اگر یہ دوری دو ہزار کلومیٹر ہو تو کیا ہوگا آج کے ٹیسٹ سے فائدہ یہ ہوا کہ اب بھارت سکھوئی تھرٹی فائٹر جیٹ میں لوڈ کر کے اس مسائل کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے اور سکھوئی ایک بار میں تین ہزار کلومیٹر تک جا سکتا ہے اگر دوری اس سے بھی زیادہ ہو تو بھی کوئی سمسیا نہیں ہے کیونکہ سکھوئی کے اندر ہوا میں ہی ایندھن بھرا جا سکتا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھارت کے لیے اس پریقشن کا مطلب کیا ہے براموس کو اب تک سینہ اور نو سینہ استعمال کر رہی تھی سینہ میں براموس کی تین ریجیمنٹس ہیں جنہیں چین اور پاکستان کی سیما پر تینات کیا گیا ہے نو سینہ کے سبھی بڑے جنگی جہازوں کو براموس سے لیس کیا جا رہا ہے اب تک کولکتا کلاس ڈیسٹروائر، راجپوت کلاس ڈیسٹروائر اور تے کلاس فریگیٹ پر براموس مسائل لگائی جا چکی ہے براموس ایک خاص طرح کی مسائل ہے اور اس مسائل کو بنانے کا بھارت کا سپنا ورش 1998 میں پورا ہوا تھا تب بھارت اور رشیہ نے براموس مسائل بنانے کے لیے ساجہ داری کی تھی اور تب اس مسائل کا نام بھارت کی برامپتر اور رشیہ کی مسکوہ ندی کے نام پر رکھا گیا تھا اور اسی لیے اسے براموس کا جاتا ہے آج آپ کو براموس مسائل سے جڑی ہوئی کچھ اور خاص باتیں پتا ہونی چاہیے تیز گتی سے آکرمن کرنے کے معاملے میں دنیا کی کوئی بھی مسائل اس کی برابری نہیں کر سکتی براموس ایک کروز مسائل ہے جو بنا پائلٹ والے کسی لڑاکو ویمان کی طرح ہوتی ہے یہ زمین کی سطح کے کافی قریب اڑتی ہے کافی نزدیک اڑتی ہے جس سے دشمنوں کے ریڈار اسے پکڑ نہیں پاتے بہت سے دیش بھارت کی اس خطرناک مسائل کو خریدنے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں آج جو براموس مسائل اس پریقشن میں شامل تھی وہ قریب دھائی ٹن کے وزن والی مسائل ہے اور یہ مسائل سکھوئی فائٹر ائرکرافٹ میں ڈپلوئی ہونے والا سب سے بھاری ہتھیار ہے پہلے بھارت کے پاس موجود براموس کی مارک شمتہ صرف دو سو نبھے کلومیٹر تک تھی لیکن پچھلے سال جون کے مہینے میں بھارت مٹی سی آر یعنی مسائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم کا حصہ بن گیا تھا اور اس کے بعد بھارت لانگ رینج مسائل سسٹم پر بینا روک ٹوک بینا سینکشنز کے کام کرنے کے لیے سوتانتر ہو گیا تھا اور اسی لیے آج بھارت نے چار سو کلومیٹر کی رینج والی براموس مسائل کا پریقشن کیا ہے یہاں بہت سنکشیپ میں آپ کو سکھوئی فائٹر جیٹ کے بارے میں بھی کچھ بتا دیتے ہیں بھارت کا سکھوئی فائٹر جیٹ نہ صرف بہت آدھونک فائٹر پلین ہے بلکہ بھارت کی سرکشہ کے لحاظ سے کسی براموس ستر سے کم نہیں ہے سکھوئی ایک بار میں تین ہزار کلومیٹر کی اڑان بھر سکتا ہے یہ دنیا کے سب سے بہترین فائٹر جیٹس میں گنا جاتا ہے بھارتی وائیو سینہ کے پاس اس وقت قریب دھائی سو دو سو پچاس سکھوئی ویمان ہے اور ان کی سنکشہ بہت جل دو سو بہتر ہونے والی ہے